اللہ رسول اللہ وعلیٰ آلیہ و سہمیہ و ملک مہدار و مشہور و دوستوں ایک ہے حاکم ہے اور ایک ہے رعیت فیر ایک ہے راجہ ہے ایک پرجہ ہے عموماً جو معاشرے میں ظلم ہوتا ہے جو برمیت ہوتی ہے عموماً اس کا کچھنا رادیہ داتا ہے پرجہ پر اور پرجہ ہی کو رعیت ہی کو اے عوام ہی کو موردی اعظام پہ رہا داتا ہے تو سوال یہ ہے کیا راجہ کیا سرات پرجہ پر ہوتے ہیں یا پرجہ کیا سرات راجہ پر ہوتے ہیں یعنی بادشاہ کیا سرات اس کی رعیت پر ہوتے ہیں یا رعیت کیا سرات رائی پر ہے ایک سوال ہے اور عموماً جو دعوتا درباری ہے وہ تو پورا نزلہ کمزوں کی پر اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پورے اس جو کے سب سے بڑے سبب بھی عوام ہیں پبلک اور وہ یا حاکم کو یہ تصل کیا جاتا ہے کہ یہ عذاب الہی ہے حاکم یا بادشاہ یا ذمہ دار یہ راجہ خدا کی طرف سے عذاب ہے مخلوق پر اور اس طرح کی بات بہت کیا سریف اور موسوی ہوایات کو بھی موسوی ہوایات سے بھی سندھا کیا جاتا ہے جسے اعمار لکم اعمار لکم اعمار لکم ہمزو حدیث ہے اعمار لکم اعمار لکم تمہارے اعمار ہیں تمہارے قلدہ دھندہ لوگ ہیں تمہارے ذمہ دار لوگ ہیں تمہارے آماد ہیں اور جس طرح کا پاتشاہ آئے گا وہ تمہارے اپنی بنانوں کی بدلت آئے گا تمہارے اپنی جرم کی وجہ سے تمہارے اپنی جرائیم کی وجہ سے تمہارے اپنی بنانوں کی بدلت اور یہ جو موسویر کے حقیس جو سنوی ہی آتی ہے کمان تفنون ایوال دارے کو جیسے تم ہوگے وہ ایسی تمہارا بابی ہوتا مگر تو اس حدیس کو جو علمانی کی تیاری سریف کر دیا ہے یعنی جس طرح تم ہوگے بیشید ہمارا بابی ہوتا اور یہ مشہور حدیث ہے اس کو حدیث کو سیکھتے ہیں گرچہ علمانی کی اس حدیث کو بھی انتہائی ضعیف کر دانا ہے شیخ عزبانی اس کو انتہائی ضعیف کہا ہے کہتے ہیں قلوب بیدیلہ اللہ طرح کہتے ہیں تمہارے آنے ہوئین عباد قلوب عبادی بیدیلہ بندے کے دل میرے آدمی ہوتے ہیں وَإِنِ الْعِبَادِ اَتْعَوْنِ اگر بندے میری ناعت کرتے ہیں حَوَّتُ غُلُمَ مُلُوكِمْ عَلَيْهِمِ الرَّحْفَتِ وَالرَّحْمَةِ تمہیں ان کے دلوں کے باشا کے دلوں کو وضع دیتا ہوں اور اس کے اندر نلیم اور رحمت پیدا کرتا ہوں وَإِنِ الْعِبَادِ اَسَوْنِ اگر بندے میری نا فرمانی کرتے ہیں تو باشاوں کے دلوں کو نعراضی سے بھر دیتا ہوں اور اتقام سے بھر دیتا ہوں فَسَامُ اُمْسُحَ الْعَزَابِ تو انہیں وہ سزا دیتے ہیں عذاب میں مختلا کرتے ہیں فَرَدَ شُّمُلُوكَمْ فِسَبْمْ بِدْعَا يَدَ الْحُلُوكِمْ باشاوں کو بدواہ دینے میں مشغول بد رہو ہمیں چند دنوں پہتے ہیں مصر کے ساتھ رکھ مختی ہے مصر انہیں کہا تھا باتشاہوں کو بدواہ من دیتے ہیں تو معلوم ہوا یہیں عبد الملی نے کہا عبد الملی نے کہا تھا مَاً سَبْتُمُونَ يَا مَاشَرَ الرَّعِيَةِ اے رعیت اے برجا تم نے کوئی ہمارے ساتھ انساپ کا منزلہ نہیں کیا تو ریدون امینا سیرت عبی بکر و عمر تم ہم سے عمر اور عبو بکر کی سیرت چاہتے ہو والا فی ہم فیسکون بھی سیرت اور اپنی سیرت میں تبدیلی نہیں چانتے اپنی سیرت میں تن عبو بکر و عمر کیا تداری کرتے تو سیرت قرطبی میں بیا قوم ہے اسنا کی اقوال کئی پر کی گویا پورا زم کا پورا رسلہ و تارا جانتا ہے بچاری عبو کلان آپ پر تو سیرت قرطبی میں امینا باس کئی مخولا نقل کیا ہے ازا رسی اللہ عن قوم مدنہ عمر و مخیاب جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے راضی ہوتا ہے تو اچھے لوگ لوگ کو زمیداری سوم دیتا ہے و ایزا صحبت اللہ و اللہ عمرہم شراب میرے عزیزو اگر تحمیل اور تلقی کی نظر جانی جائیں بغور خوست دیکھا جائیں تو اس طرح کی جو حدیث ہیں اس رمائن کا کماتا کونو و اللہ علیکم بائی حقیمی اس نوایت کو مرسلن نقل کیا ہے پاک جب نے حجر اسکرانی نے اسے ضعیف قرآن دیا ہے فی تخریقی کشاپ میں پاہرمانی نے اسے ضعیف کہا ہے اور واقعہ سر جہاں بھی بتاتی ہے کہ تاریخ میں اچھا نکہ حقومتیں بدل جاتی ہیں سر ایمان نبیل ملی کے بعد امار پیدا پرزیس آگئے عوام وہی عوام دونوں عوام کو فرق نہیں ہے جہاں کی ہے یعنی شاہ جہاں کی بات حرمزب آگئے تو حرم وہاں عوام وہی ہے عوام تبدیل نہیں ہے حرمزب آگئے اسی طرح حرمزب آگئے اسی طرح حرمزب آگئے مشہور آگئے کا نطب کیا جاتا ہے علی جمعیؑ کی تاریخ نے اپنے دور میں فکنے کی ذمہ دار کو فکنے برپا ہونے کا ذمہ دار عوام کو ٹھائے گیا تھا سراجی ملوک کتاب میں کسی نے پوچھا ہے امیر محمید ابوباقر اور عمر کیا کیا ہاتھ ہیں لوگوں کی طرح کی اور جب آپ کا ماملہ آیا لوگ نے آپ کے عسان کی اداعت نہیں کی اور تتنا مر کھڑا ہوا تو حرمزب آگئے نے کہا تھا کہ ان رعیت عبی بکر و عمر کانو مستی عمر ابوباقر کی رعیت میری طرح کی دیل ان کی جو پرچہ تھی میری طرح کی میں اور میری طرح کی لوگ ان کی پرچہ تھی رعیت ہیں اور اب میری رہنگر آپ جیسے لوگ ہیں اگرچہ یہ اس طرح کی چیزیں جو بڑپا کی جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں گڑی بھی جاتی ہیں اس لیے کہ یہیں یہیں جو سراجل ملوک پر جو روایت نقل ہے اللہ میں ابن کسیب بدایا اور نہایا میں اس کے خلاف نقل کرتے ہیں اور یہ صحیح ہے کہتے ہیں اگرمیل خطاب سے نقل ہے کہ جب صرف اگرمیل خطاب سے نقل ہے ایران کے مالِ غنیمت کو بھیجا جس طرح ان کے مالِ غنیمت ان کے ہاتھ آیا تو بھیجا اس کی صرف کیا کیا کہنا وہ دولت وہ مال تو ہر دولر نے کہا اِنَّا خومن اَدْ دُحَالَ لَوْمَنَا کہا تا یہ کون جو یہ امال مجھے بھیج رہی مجھے سوپ رہی ہیں مجھے امالتدار چھپا سکتے تھے چونی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پوری پوریش میں بھیج بھی یہ لوگ تو امین ہیں ہرداری نے کیا بات کہی اِنَّا خَعَفَدْ رَعِيَتُمْ آپ صحیح تھے تو آپ کی آپ بادامان تھے آپ کی اندر امارن اور بھیجان سے آپ متصف تھے تو آپ کی پریایا بھی ایسی اِنَّا خَعَفَدْ رَعِيَتُمْ وَنَوْرَتَعْ تَلَرَتَعْ اگر تمہارے اندر خیانت ہوتی تو یہی چیز عوام کے اندر آتی تو معلوم ہوا اَنَّا خَعَفَدْ اَنَّا خَعَفَدْ اَنَّا خَعَفَدْ اَنَّا خَعَفَدْ اَنَّا خَعَفَدْ لوگ بادشاہوں کے طور طریق پر ہوتے ہیں بادشاہوں کے طور طریق پر لوگ ہوتے ہیں اس میں اوڑی میں کہتے ہیں جیسا راجہ وہ اسی پرجہ راجہ جیسا ہوگا وہ اسی پرجہ ہوگی اس اس دیکن شوہد سمچک جیسے بادشاہ کی اثرات پرجہ بنائیں گے یتا راجہ باتہ پرجہ تو معلوم ہوا اوپر کی اثرات نیچے تلق آتے ہیں نیچے کی اثرات اوپر تلق نہیں جاتے اس طرح کی جیسے کہتے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پوری مورودِ ملزام عوام ہے عوامی سب کچھ ہے عوام کی غلطی کی وجہ سے یہ لوگ ہیں یہ یہ ذہن پیدا کیا جاتا ہے حضرت عثمان غلی کہتے ہیں انہوں اللہ یا سبب سلطان مارا یا سبب القرآن یعنی سلطان کے ذریعے سے بادشاہوں کی ذریعے سے یہ تبدیل آئی جاتی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے بھی نہیں گئی جاتی کیوں ان کے پاس طاقت ہے قرآن کو نافذ کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے باور ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرحون کی بارے میں کہا کا فرحون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا کا یعنی کہ Singing Riley Allah اللہ تعالیٰ نے کہا کے قوم نے فرحون کو گمراہ کیا ہے اس لئے قیامت دن لوگ کہیں گے يعنی زعیب لوگ کہیں گے ربانا انہا عدائنا سعدتنا و کوبرانا فاعزلزون السبيلہ ہم نے اپنے لیڈروں کی اور ذمہ داروں کی اپنے لیڈروں کا کرتا رہتا لوگوں کی اتعاب کی انہوں نے ہمیں رہی راست سے کیا کیا رہی راست سے حکایا ربنا آدھی جیفین ایلالعذاب آئینا اپنے دگنا عذاب میں دے وَلَعِمْهُمْ رَعِمْكَرْدِ رَا تو معلوم ہوا کہ تبدیلی نیچے سے نہیں آتی اوپر سے آتی ہی ہے اور جو جلائی ہوتے ہیں جس طرح کی چیزیں اوپر کے آسانات پیچھے تک آتی ہیں اس لئے علامہ شیخ رشید رضا کہتے ہیں وَقَدْ مَزَدْ سُنَّتُ الْإِشْتِمَعْ فِي تَطْعِيدِ النَّاسِ وَمَرَائِمْ وَمَرَائِمْ فَكُلُّ مَعْدَ فِي سُفِهِمْ يَرُوجِ فِي أَسْوَاقِ الْأُمَّةِ کہنے بڑے بڑے جو سرکردہ سلطان مَا رَعِزَاو بِالْقُرْآن سلطان کے ذریعے سے بادشاہوں کے ذریعے سے جو تبدیل گئی جاتی ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے بینے گئی جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے قرآن کو نافذ کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے باور ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فراہون کے بارے میں کیا کہا؟ فراہون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا یعنی کہا کہ قوم نے ان کی قوم کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ قوم نے فراہون کو گمراہ کیا نہیں کہا؟ فراہون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا نہیں کہا؟ اس لئے قیامت کے دن لوگ کہیں گے یعنی ضعیب لوگ کہیں گے رَبَّانَا إِنَّا عَتَعِنَا سَعْدَتَنَا وَقُبَرَانَا فَازَلُّونَ السَّبِيلَةَ ہم نے اپنے ریڑوں کی اور ذمہ داروں کی اپنے ریڑوں میں کرتا ہی لوگوں کی اتعاب کی انہوں نے رہی راہ سے کیا؟ رہی راہ سے حقایا رَبَّانَا عَتِينَا فَائِنِا عَذَابَاِي اَنَّا عَذَابَاِي اَنَّا اَعْدَاِبَاِنَا دَا وَلَعِنْهُمْ رَعِنَا قَرِينَا تو معلوم ہوا کہ تبدیلی نیچے سے نہیں آتی اوپر سے آتی ہی ہے اور جو جرائیم ہوتے ہیں جس طرح یہ چیزیں اوپر کے اثران پیچھے تک آتے ہیں نیچے کے اثران اوپر تک نہیں جاتے اس لئے علماء شیخ رشید رضا کہتے ہیں وَقَدْ مَزَدْ سُنَّتُ رِشْتِ مَا فِي تَطْعِيدِ النَّاسِ وَمَرَائِمُ وَمَرَائِمُ فَكُلُّ مَعَنَا فِي سُوْفِهِمْ يَرُوجِ فِي أَسْوَاقِ الْمَا کہیں بڑے بڑے جو سرکردہ 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 اوردہ لوگ ہیں بادشاہ راجہ وغیرہ ان وہاں جو چیزیں رائے چھوڑی ہیں وہ پبلک میں رائے چھوڑی ہیں پبلک میں نہیں وہ اوپر کی چیزیں آتی نیچے کی چیزیں اوپر نہیں آتی اس نے جماعیدین محمانی نے کہا وَقَمَا يُوَنْ لَا عَلَيْكُمْ تَمَا تَقُنُونَ وَوْمْخَابُ الزَّئِمْ حَدِسْكِ بَالَا میں کہا ایسا نہیں ہے وَقَمَا يُوَنْ لَا عَلَيْكُمْ تَمَا کہ کماتا پونوں تم پر جس کو والی بنائے گا بنائے جانے گا اس کے اثارات تم پر ہوں گے جیسا راجہ تم پر ہوں گا اسی راجہ کی اثارات تم پر آئیں گے نیچے تلک آئیں گے لہی کہ نیچے کی اثارات اوپر تک جائیں گے اوپر کی اثارات بیشے تک آئیں گے اس نے بخاری نے نقل کیا ہے ایک عورت نے پوچھا سیدنی سے بخاری کی روایت ہے لہی کہ عورت نے ابو بکر سے پوچھا مَا بَقَعُنَا عَلَى هَذَا الْعَامَرَى الصَّالِحِ عَلَّذِي جَا اللَّهُ بِعْمَا عَلَى الْجَاہِلِيَّةِ جاہِلِيَّةِ کے بعد یا چھا مَا بِلَحَبِسِ الْقُمَنْ جو آئی ہے یہ کب تک رہی تھی ابو بکر نے کیا کہا قَالَ ابو بَقَعُكُمْ عَلَيْهِ مَسْتَفَامَتْ بِعَئِمَّتُكُمْ جب تک تمہارے ذمہ دار قَتْتَ دَرْتَ دُو تمہارے گویار یا تمہارے راجہ تمہارے بادشاہ تب تک صحیح عرق پر رہنگے اس وقت تک تمہاری عرق صحیح ہوگی وَمُنْ تمہارے دن بنار پیدا ہوگا اس عرق تھی پوچھا وَمَا عَلَيْمَتْ قَالَ اَمَرَكَانِ الْقَوْمِ قَالَ اَمَرَكَانِ الْقَوْمِ اس نے دیکھیں اوپر کی حسنات میچے کیسے آکھیں آپ دیکھیں حجاج کے زمانے میں ہر جگہ قتل و غلطگی کا تذکرہ تاج فنہ کو پانسی پر چلا دیا گیا فنہ قتل ہوا فنہ دنگا ہوا فنہ یہ ہوا ایسے ہی آوازیں آتی تھی یہی باتیں باداروں میں گردش کرتی تھی جب ولی بن عبدالملی بادشاہ ہوئے تو لوگ پھر ترقیہ تعمیرات کے سیسے میں لگو کی گفتگو ہوتی ہاں یعنی فیکٹریوں کے سیسے میں یہ تذکرہ ہوتا تھا برسلمان عبدالملک کا جب رہتایا تو پھر وہاں صرف عورتوں کا نکاح کا تذکرہ ہوتا تھا اچھے چھانے پینوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو پبلک کے اندر بھی یہی چیز یہی کلچر یہی چیز جائے ہوئی تھی اور جب یعنی بادشاہ عمد عبدالعزیز لوگ پھوچھتے آج کتنے لوگوں نے دلاوت کی کتنا ہز ہوا کیا ہوا دین کے بارے میں کس نے یہی چیزیں دین کی چیزیں تو ہر مو اوپر کے اثرات نیچے آتے ہیں نیچے کے اثرات اوپر نہیں جاتے اوپر کے اثرات نیچے آتے ہیں کہ وہاں طاقت احتدار ہوتا ہے سب کچھ انہیں محصر ہے جس طرح چائے کریں تو ہر مو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کے اثرات کس طرح آتے ہیں محمد غزالینی محمد غزالینی انہیں چپاکایی كل دعوة تحبب الفقر الى الناس او تنزیهم بالدون من المعیشہ او تقلعهم بالحوان والحیات او تصبرهم على قبول البخص والرزع بالدولیہ فہی دعوة محاجرہ يراد بها دنکین للظلم الاجتماعی وارهاق الجماعی تنکادها فہی خدمة ضربنا وافراب انہیں قبل ذلك کلی قدیمون على الاسلام واختراؤن على اللہ ان کا لیمینہ تھا جو لوگ فقر فقر فقی کی دعوت دیتی ہیں فقر فقی کی دعوت دیتی ہیں اور ہمیں ہمیں بادشان کو مصموط کرنے کی ان کی تعیر میں مارک کرتی ہیں یہ گویاں اسلام پر احترام ہے ظلم ہے کہتے ہیں اس کے درے سے یراد بھی حق تنگینوں نے ظلم ظلم کو مصموط کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو تھکانا اور عوام کو اور پیچھے پہ جانا چاہتے ہیں اس طرح قسم کے لوگ ایسے لوگ عوام کو اور پیچھے پہ جانا چاہتے ہیں شریعت دیکھیں ہم لوگ اسی جو محمد الخطرالی نے جو پاک کہی یہی بات دعوت الحمدلہ نے بھی اپنے خطبات میں کہا انہوں نے بھی کہا خطبات مدراس میں کہ مانے تنگین اور یعنی ظلمت اور حیطان کے دورن لوگ صحیح حدیثیں کرتے ہیں مکر و خاقے کے بارے میں کہ انہوں نے اس طرح کی حدیثیں کرتے ہیں کہ انہوں نے دو دو چاند گزر جا دیتے ہیں گھر میں چھنا نہیں جلتا تھا ایک مخصوص بات کیلئے تھا لیکن عوام میں جب وہ دور مکی دور گزرا تو بھی فراخی بھی آئی خوشحالے بھی آئی یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی ویلے سے گویا یعنی مجد کے بھیلس پر پڑے رہتے تھے جب فراخی اور خوشحائش کا دور دورہ ہوا تو یہیں یہیں کہا تھا کہ روشتری روحات سے اپنی سردی ساپ کرتے تھے تو محلوب یہ کیس طرح کیس طرح کیس طرح کا حال ہوتا ہے تو میرے عزیزوں کیس طرح میں نے کہا کہ اتنا مچھلی کا بگاڑ اوپر سے آتا ہے میچے سے نہیں آتا سر سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے بھرائی اوپر سے آتی میچے سے نہیں آتی اس لئے آپ دیکھیں یعنی مجدد آتوا صحیح رحمت اللہ جو کام کیا ہے وہ بادشاہوں پر مہت کی خدود کے ذریعے سے چار جنگوں نے اپنے خدود دھائیں انہوں نے خدود دکھے اکبر کے دور میں جو گرامت آئی تھی جو بیدینی آئی اس کو دور کرنے کے خدود کا سنسلہ کیا باشا کی اس طرح کے لئے اور شروع شروع دور میں جہانگیم ان پر اقسامات پر آتا تھا جیل میں نالا گیا پھر جہانگیم کے اندر بھی تبدیلیں آئیں مجدد آتوا صحیح رحمت اللہ جانتے تھے کہ تبدیلی اوپر لانی چاہیئے اوپر سے جب تبدیلی آئی نیچے پر آئے گی میرے عزیزوں بھی دیکھیں ہمارے انہیں علاقے میں دیکھیں ایک حادث تھا ابھی دو دن ساتھ پہلے یہ خوف اور یہ وحشت تھی یہ ہمارے اپنی محلے میں کچھ لوگوں ہی اپنی پروپرٹی خریدی اور ملن ہے کہ ہم امریکہ میں رہیں گے ہم ترکیہ میں رہیں گے یہ زنین اب ہمارے رہنے کے لیے نہیں ہے اب آئندہ ہمارے لیے رہنہ یہاں مشکل ہو جائے گا اور ہوں سے لوگوں اپنی پروپرٹی بیجتی اور ملیشیا اور اس طرح ہوں نے متقل کی ہمارے اپنے محلے میں میں وصل ہو رہا یہ خوف کے محشت اوپر سے تھا اوپر تبدیلی آئی تو آمن و شانتی قربانی کے بارے میں کہا کہ خوف اور براہوں نے ہوتی تھی نو دن ساتھ پہلے تھا اب آمن و شانتی تو حرم ہوا حکومت کے اندر دبدیلی آئی اوپر جو دبدیلی آئی تو اس کے اثرات عوام تک ہوتے ہیں یہ چند دن پہ جا آپ نے اخبارات میں دیکھنا ہوگا کہ حکومت کے ذمہ داروں نے آمن اور بیس آئین کرنے واقع ان کو بھولتا رہا کہ آپ ترجو ہو جائیں گے پہلے جو ہو جگا ہو جگا اب اور اس طرح چیزیں ہونے نہیں دیں گے تو ان کو پر کیا اثرات میچے تک آتے ہیں میچے کیا اثرات اوپر تک نہیں جاتے ہیں لیکن یہ عوام کے اندر اور کی طاقت اللہ نے بھی اس عقل کے ذرے سے عوام تبدیلی لا سکتے ہیں اوپر اوپر تبدیل لا سکتے ہیں جو تبدیلی عوام نے اپنی شعور اور تحرین کی وجہ سے اور بیدائی کے ذرے سے پیدا کی ہے جاہیز نے بہت اچھی کساندھی جاہیز نے بہت اچھی کساندھیوں کہتے ہیں بادشاہ اصل ہے ماندین بادشاہ اصل ہے بادشاہ ہی سب کچھ ہے پوری جنہیں بادشاہ لیکن بات دھما ہوتا ہے کہ عوام کے اندر بھی ایسی بیداری مینہ ہوگی بادشاہ مجبور ہو جاتا ہے حکومتیں تبدیل ہو کر رہ جاتی انہوں نے ایک سال دی دل انسان کا بادشاہ ہے دل انسان کا بادشاہ ہے لیکن اور اس کے آزا اس کے پرجا ہے اور جو حکومت نافذ کرے گا دل جو حکومت نافذ کرے گا پرجا کو ماننا پڑے گا لیکن کبھی کبار کبھی کبار جسم پر فارج کر جاتا ہے ہاتھ پر فارج کر جاتا ہے آپ دل لابت اپنا حکومت نافذ کرنے کی کوشش کریں ہاتھ اوپر کو اٹھتا نہیں ہے تو بادشاہ ہوتے کی تبدیلی انہیں یہ جو تحریم حمن اور شامدی اور قرآن تبدیلی انسان قوام کے ہاتھ میں ہے یہ تبدیلی نہیں جاثر ہی ہے جو جس طرح میں نے کہا انہ سوالہ دین ملوک ہیم لوگ اپنے بادشاہوں کے طور کریم پر ہوتے ہیں تو اوپر ان کے اندر تبدیلی آنے کی ضرورت ہے اور یہ تبدیلی یہ طاقت اللہ تعالی نے انسان کو مہایا کیا ہے یہ تبدیلی خود اپنی ذاپ کے ادھر انقلاب پڑا کر کے اور بیداری را کر کے دور کتر بیداری را کر کے جہالت کو دور کر کے یہ چیزیں پلائیں جا سکتی ہیں تو میری چیزیں ہمیں گریہ